ایک دن مینو چیڑیا اپنے دوست توتے کے پاس آتی ہے مینو چیڑیا کیا بات ہے تم اتنی خوش خوش میرے پاس کیوں آئی ہو آخر کیا ہوا ہے ارے توتے یہ دیکھو آج مجھے بھوجن میں کتنی مزے کی چیز ملی ہے ارے مینو چیڑیا یہ تو ایک پیزا ہے یہ میں نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے یہ بہت ہی زیادہ مجھے کا ہوتا ہے ہاں توتے مجھے جیسے ہی پیزا ملا تو میں فوراں ہی تمہارے گھنسلے میں لے آئی ہم دونوں مل کر کھائیں گے اسے پھر مینو چیڑیا اور توتہ مل کر وہ پیزا کھانے لگتے ہیں مینو چیڑیا کاش کہ مجھے تھوڑا اور پیزا کھانے کو مل جاتا تو اور بھی زیادہ مجھا آتا تو مداز کیوں ہوتے ہو توتے مجھے پیزا بنانا آتا ہے بس ہمیں چنگل سے کچھ سبزیاں ڈھونڈنی پڑیں گی کیا واقعی مینو چیڑیا تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا اور ویسے بھی مینو چیڑیا بل بل بہن کے پاس آون بھی ہے ہم اس میں پیزا بنا لیں گے بس پھر کیا تھا توتہ اور مینو چیڑیا دونوں پیزا بنانے کے لیے چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اگلے دن سب کچھ جمع ہو جاتا ہے مینو چیڑیا کہتی ہے توتے پیزا بنانے کے لیے ٹاماتر، پیاز، شملہ میرچ، گندم سب کچھ مل گیا ہے بس اب پیزا بنانا شروع کرنا ہے ہمیں بل بل بہن ہم آپ کے اوون میں پیزا بنا لیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا نہیں نہیں مینو چیڑیا مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا تم پیزا بنا لو میرے اوون میں پرنتو جب پیزا بن جائے تو تھوڑا پیزا مجھے بھی کھانے کو دے دینا ارے کیوں نہیں بل بل بہن ایک بار پیزا تو بنے دے میں آپ کو ضرور کھلاؤں گی کچھ دیر محنت کرنے کے بعد مینو چیڑیا پیزے کا ڈو تیار کر لیتی ہے اور بس اب پیزے کو اوون میں رکھنا تھا بس پھر مینو چیڑیا اس پیزے کو اوون میں رکھ دیتی ہے کچھ دیر کے بعد جب مینو چیڑیا پیزے کو اوون سے نکالتی ہے تو پیزا تو ایک دم بن کر تیار ہو چکا تھا مینو چیڑیا تم نے تو کمال ہی کر دیا یہ پیزا تو بہت زیادہ سوادشت لگ رہا ہے اسے دیکھ کر ہی میرے موں میں پانی آ رہا ہے ارے توتے صرف اس کی تاریفیں ہی کرتے رہو گے یا پھر اسے کھا کر بھی دیکھو گے پھر مینو چیڑیا بلبل اور توتا مل کر وہ پیزا کھانے لگتے ہیں مینو چیڑیا یہ پیزا تو بہت زیادہ ہی بڑیا تھا مازہ ہی آ گیا تم نے تو کمال کا پیزا بنایا تھا ہاں مینو چیڑیا واقعی پیزا تو بہت زیادہ ہی سوادشت تھا ایک بار اور بنا دو تم ویسے مینو چیڑیا میرے پاس گندم اور پیاس کا کھیت ہے اور تمہارے پاس ٹاماٹر اور شملہ مرچ کا کھیت ہے کیوں نہ ہم دونوں مل کر پیزا بنانے کا ویپاس شروع کریں اس سے ہمارا بہت فائدہ ہوگا توتے ویسے اپائے تو بہت ہی بڑیا ہے تمہارا ہم ایسا کر سکتے ہیں اور کیا پتہ ہمارا پیزا سب پکشیوں کو بہت پسند آ جائے اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو جائیں اگلے دن مینو چیڑیا جنگل میں اپنی ایک پیزے کی دکان کھول لیتی ہے اور ایک نیا اوون بھی خرید کر لے آتی ہے پکشیوں جلدی آؤ جلدی آؤ اب سے ہمارے جنگل میں مزے دار پیزا بھی ملے گا جلدی آؤ پیزا کھاؤ اور مزے اٹھاؤ کچھ دیر کی بعد بلبل آتی ہے اور بلبل کہنے لگتی ہے مینو چیڑیا مجھے جلدی سے پیزا کھلاو تم بہتی مجھے دار پیزا بناتی ہو پھر توتہ بلبل کو پیزا دیتا ہے اور وہ بلبل پیزا بہتی مزے سے کھانے لگتی ہے واہ واہ مینو چیڑیا توتے یہ پیزا تو کل کی طرح بہت زیادہ ہی کمال کا ہے مجھے ایک پیزا اور کھانا ہے بس اسی طرح توتے اور مینو چیڑیا کا وے پار بہت زیادہ ہی اچھا چل دہا ہوتا ہے اسی جنگل میں ایک کالو کوا بھی اپنی ایک پانی پوری کی دکان لگاتا تھا پورے جنگل میں کالو کوا کی پانی پوری بہت ہی زیادہ مشہور تھی ہماری پانی پوری کو کھانے کے لیے دوسرے جنگل کے پکشی بھی آتے تھے اور ہمارا وے پار بہت اچھا جلتا تھا پر انتو جب سے توتا اور مینو چیڑیا نے اپنی پیزے کی دکان کھولی ہے میرے سارے گراہک تو ان کی دکان پر چلے گئے ہیں اور وہ میری پانی پوری کو جیسے بھول ہی گئے ہیں ہاں کالو جی اس مینو چیڑیا نے ہمیشہ ہمیں پریشان ہی کیا ہے ہماری پانی پوری کا دھندہ بند کروا دیا ہے اس کے پیزے نے کالو جی اب مینو چیڑیا اور توتے کو سبق سکھانا ہی پڑے گا ورنہ یہ آگے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ہاں رانی لاتوں کے بھود باتوں سے نہیں مانتے ہیں اب تم دیکھنا مینو چیڑیا اور توتے کے ساتھ میں ایسا کروں گا کہ انہیں اپنا پیزے کا دھندہ خود ہی بند کرنا پڑے گا پھر کالو کا ہوا غصے میں مینو چیڑیا اور توتے کے پاس جاتا ہے مینو چیڑیا توتے چلدی اپنے اس پیزے کے دھندے کو بند کرو تمہاری وجہ سے کوئی بھی پکشی میری پانی پوری کو نہیں کھا رہا ہے کالو کاوے ہم کیوں بند کریں اپنی پیزے کی دکان ہمارا پیزہ تمہاری پانی پوری سے کئی زیادہ سوادشت ہوتا ہے اسی لئے پکشی میرا پیزہ ہی کھاتے ہیں مینو چیڑیا مجھے پتا تھا کہ تم میری بات نہیں مانو گی اب یہ کالو کاوہ بولے گا نہیں بلکہ کچھ کر کے دکھائے گا اب تم دیکھنا میں تمہارا یہ دھندہ بند کروا کر ہی رہوں گا یہ کہہ کر کالو کاوہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن کالو کاوہ مینو چیڑیا اور توتے پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے مینو چیڑیا کچھ دنوں میں میرا پریوار پگنک پر جا رہا ہے تو اسی لئے مجھے دس پیزے چاہیے ارے واہ اولو سیٹ اتنا بڑا آرڈر آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں پرسو آپ کو آپ کے دس پیزے مل جائیں گے توتے کی یہ بات سن کر اولو سیٹ وہاں سے چلا جاتا ہے کیا ہوا توتے اچانک اتنی چنطہ میں کیوں آ گئے ہو تم مینو چیڑیا میں بھول گیا تھا پرسو دوسرے جنگل سے میرے کچھ دوست پیزا کھانے کے لئے آ رہے ہیں کم از کم ان کے لئے دس پیزا تو بنانے ہی ہوں گے ہمیں ہمارے پاس صرف آج کا اور کل کا دن ہے ہم پورے بیس پیزا کیسے بنائیں گے ارے توتے یہ بات تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی اب بلو سیٹ کو بھی ہم منع نہیں کر سکتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہم دونوں رات کو بھی محنت کر کے بیس پیزا بنا لیں گے یہ ساری باتیں کالو کوابی سن لیتا ہے اگر توتے کے دوست جو دوسرے جنگل سے آ رہے ہیں اگر انہیں بھی مینو چیڑیا کا پیزا پسند آ گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے مینو چیڑیا کا پیزا تو اور جنگلوں میں بھی مشہور ہو جائے گا نہ بابا نہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا دو دن گزر جاتے ہیں مینو چیڑیا اور توتے نے رات دن ایک کر کے بیس پیزا بنا کر تیار کر دیے ہوتے ہیں دیکھا توتے مل جل کر کام کرنے سے کتنے بڑے بڑے کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں چلو اب ان میں سے دس پیزے تو ہم اللو سیٹ کے الگ کر کے رکھ دیتے ہیں اور باقی کے دس پیزے اپنے گھنسلے میں رکھ لو تم لی جا کر اپنے دوستوں کے لیے ٹھیک ہے مینو چیڑیا ہم کل ہی اللو سیٹ کو ان کے دس پیزے دے دیں گے تم دیکھنا کہ میرے دوستوں کو تمہارا پیزا بہت زیادہ پسند آئے گا رات ہو جاتی ہے کالو کوا چھپکے سے توتے کے گھر میں آتا ہے اور توتے کے سبھی پیزوں میں وہ لال مرچ ملا دیتا ہے میں نے ان سبھی پیزوں میں لال مرچیں ملا دی ہیں اب تو مینو چیڑیا اور توتے کا دھندہ بند ہو کر ہی رہے گا اگلی صبح ہو جاتی ہے توتے کے دوست پیزا کھانے کے لیے توتے کے گھر میں آ جاتے ہیں آپ سبکشی آرام سے بیٹھیں میں پیزا لے کر آتی ہوں پھر مینو چیڑیا اور توتہ کچن میں آ جاتے ہیں اور وہ پیزوں کو دیکھتے ہیں مینو چیڑیا چلو ایک بار پیزا دینے سے پہلے انہیں کھا کر دیکھتے ہیں میری عزت کی بات ہے یہ پھر مینو چیڑیا ایک پیزے کو تھوڑا سا کھا کر دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ تو کھانے کے لائک ہی نہیں ہے توتے اس میں کتنی ملچے ہیں مینو چیڑیا ضرور اس دوش کا لکاوے نے ہی یہ سب کچھ کیا ہوگا تاکہ میرے دوست مجھ سے نراز ہو کر چلے جائیں نہیں نہیں توتے رک جاؤ مجھے سوچنے دو کچھ مینو چیڑیا ابھی ہم نے اللو سیٹ کو ان کے دس پیزے نہیں دیئے ہیں کیوں نہ ہم اللو سیٹ کے دس پیزے اپنے دوستوں کو کھلا دیں جو تمہارے گھر پر رکھے ہیں نہیں بھائی توتے وہ پیزے تو اللو سیٹ کے ہیں وہ کبھی بھی لینے آ سکتے ہیں توتے کیا پتہ اللو سیٹ اپنے پیزے لینے کے لیے میرے گھر پر آئے ہو میں ابھی چلتی ہوں یہ کہہ کر مینو چیڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے ارے مینو چیڑیا میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تم کہاں گئی تھی مجھے میرے پیزے دے دو اللو سیٹ ہماری مدد کریں بہت بڑی گربر ہو گئی ہے پھر مینو چیڑیا اللو سیٹ کو ساری بات بتانے لگتی ہے مینو چیڑیا کوئی بات نہیں تم میرے دس پیزہ اپنے مہمانوں کو کھلا دو ویسے بھی میرا پریوار پگنک پر کل جا رہا ہے اسی لیے مجھے پیزہ بھی کل چاہیے اللو سیٹ کی بات سن کر مینو چیڑیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد مینو چیڑیا اللو سیٹ کے دس پیزے لے کر آتی ہے اور وہ توتے کے دوستوں کو دے رہتی ہے جب توتے کے دوست وہ پیزہ کھاتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ ہی مزا آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ارے واہ بھائی واہ بانٹی توتے کتنا مجھے کا پیزہ تھا یہ بہت مجھا آیا یہ کھا کر تو مجھے ہاں مجھے بھی پیزہ بہت زیادہ ہی پسند آیا میں تو اپنے دوستوں کو بتاؤں گی کہ اگر کسی کو بھی پیزہ کھانا ہو تو وہ مینو چیڑیا کی دکان پر چلے جائے اس طرح مینو چیڑیا اور توتا بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں اور کالوکاوے کی چالنا کام ہو جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں مشکل سمیں میں دوسروں کی مدد کرنی چاہئے نہ کہ ان کا مزاک اڑھانا چاہئے اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں رانی یہ پتے بچھا دیئے ہیں میں نے بلکل بھی پتا نہیں چل رہا کہ ہم نے یہاں پر کوئی گڑھا کیا تھا یا پھر نہیں چلو بھائی مجھے بہت جوروں سے بھوگ لگ رہی ہے ہم اپنے گونسلے میں چلتے ہیں اور جا کر بھوجن کھاتے ہیں یہ کہہ کر کالوکاووہ اور رانی کووی اپنے گونسلے میں آ جاتے ہیں اور بھوجن کھانے لگتے ہیں کالوکاووہ اور رانی کووی بھوجن کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر مینو چڑیا آ جاتی ہے مینو چڑیا کالوکاووے سے کہتی ہے کالوکاووے یہ کیا تم دونوں کے پاس اتنا سارا بھوجن کہاں سے آیا جنگل میں تو ہر طرف سوکے کا موسم چل رہا ہے بھوجن تو کہیں سے بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر تم دونوں کے پاس اتنا سارا بھوجن آخر کہاں سے آیا جب میرے ماما جی کو پتا چلا کہ میرے جنگل میں سوکے کا موسم چل رہا ہے اور ہمارے جنگل میں بھوجن تو مل ہی نہیں رہا اسی لیے میرے ماما جی مجھے گھیر سارا بھوجن دے کر گئے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے کالوکاووے نے کچھ دنوں پہلے مجھے بتایا تھا کہ کالوکاوے کی ماما جی کی ایک حاصل میں مرتی ہو گئی ہے تو پھر کالوکاووہ مجھ سے جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے ضرور بات کچھ اور ہی ہے جو کالوکاووہ اور رانی کووی مجھ سے چھپا رہے ہیں اچھا کالوکاوے تمہارے پاس تو اتنا سارا بھوجن ہے تم تھوڑا تھوڑا بھوجن ہم جنگل کے پکشیوں کو بھی دے دو تاکہ ہم سب پکشی بھی اپنا پیٹ بھڑ لیں نہیں بھائی میں تم سب پکشیوں کو بھوجن نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ بھوجن صرف اور صرف میرے ماما جی نے مجھے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھوجن میں اور رانی ہی کھائیں اور پکشیوں کو تو یہ بھوجن میں بالکل بھی نہ دوں اور پھر مینو چڑیا بھی اداسو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ضرور کوئی تو بات ہے جو کالوکاووہ اور رانی کووی مجھ سے چھپا رہے ہیں یہ کالوکاوے کے پاس اخر اتنا سارا بھوجن کہاں سے آیا ہے مجھے اس بات کا تو پتہ لگانا ہی پڑے گا کالو جی آج رات کو ہم دونوں دوبارہ سے اس سنہیرے پھول کے پاس جائیں گے اور دھیر سارا بھوجن لے کر آئیں گے مجھے تو ایسا لگتا ہے اس سنہیرے پھول کی زمین کے نیچے دھیر سارا بھوجن ہے جو اس سنہیرے پھول ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہے کیوں نہ ہم وہاں کی ساری زمین کھوڑ ڈالیں اور نیچے سے سارا بھوجن نکال لیں ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں وہ سنہیرے پھول کی زمین کے نیچے یقیناً دھیر سارا بھوجن ہوگا ہم آج رات کو جا کر زمین کھوڑ کر سارا بھوجن نکال لیتے ہیں پھر جنگل میں رات بھی ہو جاتی ہے کالوکووہ اور رانی کووی اس سنہیرے پھول کے پاس چلے جاتے ہیں مینو چڑیا بھی کالوکووے اور رانی کووی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ مینو چڑیا کو پتا کرنا تھا کہ ان کے پاس اتنا سارا بھوجن آخر کہاں سے آتا ہے واہ رانی یہ پھول کتنا زیادہ چمک رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا چمکدار پھول نہیں دیکھا ہے کالو جی یہ دیکھو اس سنہیرے پھول میں جو پتیاں لگی ہیں اس میں سے اگر ہم ایک پتی توڑیں گے تو ہمارے پاس دھیر سارا بھوجن آ جائے گا ہاں وہ تو تم نے مجھے بتایا تھا نا لیکن اب ہم پتی توڑ کر بھوجن نہیں لیں گے اب تو ہم یہاں کی ساری زمین کھوڑ دیں گے اور نیچے زمین کے اندر سے سارا بھوجن نکال لیں گے تو پھر کالو جی دھیر کس بات کی ہے چلو بھئی جلدی سے زمین کھوڑنا شروع کرتے ہیں پھر کالو کووہ سنہیرے پھول کے پاس کی زمین کو کھوڑنے لگتا ہے یہ سب کچھ مینو چڑیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے مینو چڑیا کہتی ہے اب پتا چلا ان کے پاس اتنا سارا بھوجن آخر کہاں سے آ رہا تھا یہ سنہیرہ پھول ان پکشیوں کو اتنا سارا بھوجن دے رہا تھا اس کا مطلب توتہ بلکل ٹھیک ہے رہا تھا کہ ہمارے جنگل میں ایسی بھی جگہ ہے جہاں دھیر سارا بھوجن ہے یقینا یہ وہی جگہ ہے کچھ دیر کے بعد کالو کا ہوا اس سنہیرے پھول کے پاس کی ساری زمین کھوڑ ڈالتا ہے اور سنہیرے پھول کو بھی زمین سے نکال کر فیک دیتا ہے اور اب سنہیرہ پھول ایک دم مل جھا گیا تھا رانی میں نے تو یہاں کی ساری زمین کھوڑ ڈالی لیکن بھوجن کا ایک دانہ بھی نہیں نکلا اور یہ دیکھو یہ سنہیرہ پھول بھی مل جھا گیا ہے اس کی چمک بھی ختم ہو گئی ہے کالو جی ہم تو لڑ گئے برباد ہو گئے یہ تم نے کیا کر دیا ہمیں روزانہ بیٹے بٹھائے دھیر سارا بھوجن ملتا تھا اب تو ہم اس سے بھی ہاں دو بیٹے ہیں آخر تم نے ایسا کیوں کیا اب تم سارا الزام مجھ پر مر ڈالو اس میں آدھا کسور تمہارا بھی ہے کیونکہ تم نے بھی کہا تھا کہ زمین کے نیچے دھیر سارا بھوجن ہوگا یہ کالو کبوے اور رانی کبوی نے اپنی لالچ کی کارن اس سنہیرے پھول کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے ان کو تمہیں چھوڑوں گی نہیں یہ کہہ کر مینو چڑیا فوراں کالو کبوے اور رانی کبوی کے پاس جاتی ہے مینو چڑیا تم یہاں پر کہاں سے آئی تمہیں یہاں کا راستہ کس نے بتایا یہ سب چھوڑو مجھے یہ بتاؤ جب تم دونوں کو یہ پتا چلا کہ اس دشاں میں یہ سنہیرہ پھول ہے اور یہ دھیر سارا بھوجن دیتا ہے تو یہ بات تم نے ہم سب پکشیوں کو کیوں نہیں بتائی مینو چڑیا وہ ہم بتانے ہی والے تھے اس سے پہلے یہ بات تمہیں پتا چل گئی جھوٹ تم دونوں چاہتے تھے کہ اس سنہرے پھول کا سارا بھوجن اکیلے تم دونوں ہی کھا جاؤ اور ہم پکشیوں کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے نہیں نہیں مینو چڑیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم کل صبح ہی تم سب پکشیوں کو یہ بات بتانے والے تھے بس بہت ہو گیا ہے اب تمہیں یہ بات جا کے مرٹھو ماراج کو بتاؤں گی مرٹھو ماراج ہی تم دونوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے مینو چڑیا ہم دونوں کو ماف کر دو ہم آگے سے کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے ہمیں ایک موقع اور دے دو میں تم دونوں کو ماف کر دیتی لیکن تم دونوں نے اپنے لالچ کے کارن اس سنہرے پھول کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے اب تمہیں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی چلو مرٹھو ماراج کے پاس اور پھر مینو چڑیا کالو کووے اور رانی کووی کو لے کر مرٹھو ماراج کے محل چلی جاتی ہے سینکو چلدی سے مرٹھو ماراج کو بلا کر لاؤ یہ کالو کووے اور رانی کووی کو کڑی سے کڑی سزا دلوانی ہے مینو چڑیا مرٹھو ماراج تو ابھی سو رہے ہوں گے ان کو جگانا اچھی بات نہیں ہے دیکھو اولو سینک ابھی مرٹھو ماراج کو جگانا بہت ہی ضروری ہے تم جلدی سے جا کر ان کو جگا کر میرے پاس لے کر آؤ ٹھیک ہے مینو چڑیا میں کوشش کرتا ہوں اور مرٹھو ماراج کو بلا کر لاتا ہوں یہ کہہ کر وے اولو سینک مرٹھو ماراج کے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے مرٹھو ماراج مرٹھو ماراج جلدی اٹھئے مینو چڑیا آئی ہے اور وے کالو کووے اور رانی کووی کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے وے آپ کو بلا رہی ہے رکھتا ہے کوئی بہتی بڑی سمسیاں ہو گئی ہے آپ جلدی سے اٹھئے یہ بات سن کر مرٹھو ماراج فوراں سے اٹھ جاتے ہیں اور وے اولو سینک کے ساتھ مینو چڑیا کے پاس چلے جاتے ہیں مینو چڑیا کیا بات ہے تم اتنی رات کو میرے محل میں کیوں آئی ہو اور یہ کووہ اور کووی کو بھی تم اپنے ساتھ کیوں لائی ہو پھر مینو چڑیا مرٹھو ماراج کو ساری بات بتانے لگتی ہے کیا اس سنہرے پھول کو کالو کووے نے پوری طرح سے برباد کر دیا ہے اس سنہرے پھول کی تلاش تو مجھے کافی سالوں سے تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ سنہرہ پھول ہمارے جنگل میں کہیں پر لگا ہے لیکن میں ڈھونڈ رہا تھا کہ آخر میں پھول ہمارے جنگل میں کس طرف لگا ہے کالو کووے رانی کووی جب تم دونوں کو اس سنہرے پھول کے بارے میں پتا چلا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ اس لئے مٹھو ماراج کیونکہ یہ کالو کووہ اور رانی کووی چاہتے تھے کہ وہ سنہرے پھول کا سارا بھوجن یا اکیلے ہی اپنے پاس رکھیں اور جنگل کے پکشیوں کو یہ بات بتا ہی نہیں چلے مٹھو ماراج ہمیں معاف کر دیں ہم آگے سے کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے ہمیں آخری بات چھوڑ دیں اولو سینک جاؤ چاہ کے کالو کووے اور رانی کووی کو پنجرے میں کید کر دو کالو جی اب تو ہم پنجرے میں کید ہو جائیں گے اور جو ہم نے اپنے گھنسلے کی نیچے کھڑا کر کے دھیر سارا بھوجن چھپایا ہے اس بھوجن کا تو ہم کیا کریں گے اب ارے رانی یہ بات نہیں بتانی تھی ہم ایک بار آزاد ہو جاتے تو پھر ہم وہ بھوجن کھاتے سینک چاہ کے کالو کووے اور رانی کووی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پنجرے میں کید کر دو اور ان کے گھنسلے کے نیچے جو کھڑا ہے اس کھڑے سے تم سارا بھوجن نکال کر لے آؤ جو حکوم ماراج میں ابھی چاہ کے وے سارا بھوجن لے کر آتا ہوں پھر مٹھو ماراج کے حکوم پر کالو کووے اور رانی کووی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پنجرے میں کید کر دیا جاتا ہے اور مٹھو ماراج کالو کووے کا چھپایا ہوا سارا بھوجن اپنے محل میں منگوا لیتے ہیں اور پکشیوں کو بار دیتے ہیں اب اس طرح اس جنگل میں بھوجن کی سمسیاں دور ہو جاتی ہے اور سبھی پکشی خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں